شوشل میڈیا جگت میں آپ کا سواگت ہے چلیے دیکھیں گے اس میں ہم شوشل میڈیا میں کون کون سی خبریں ہیں جو آپ کے موبائل تک پہنچ رہی ہیں شوشل میڈیا کے جریعے کرونا کہہ ڈھا رہا ہے وہیں جو وائرل ویڈیو ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے لوگ وائرل ویڈیو میں بیماری کو مزاق سمجھ رہے ہیں اور ان پر کارواہی ہونا بہت ضروری ہے کروہی کی بھی جاری کئی ایسے ویڈیو آ رہے ہیں جو کی سوچنے پر مجبور کر دینا ہے کہ انسان میں انسانیت ختم ہو چکی ہے مہاراسترہ کے مالگاؤں کے رہنے والا سید جمول ٹک ٹک ویڈیو کے جریعے جس طرح کی افواہ فیلا رہا ہے جس طرح سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے وہ خطرناک ہے آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو میں وہ ہاتھ میں پیسے لے کر اس پر تھوک لگا رہا ہے اور اس کہہ رہا ہے کہ کروہنا جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے لوگ ٹک ٹک ویڈیو میں سفل ہونے کے لیے ٹک ٹک ویڈیو میں ویوز پانے کے لیے پاپولرٹی کے لیے جانے کس کس طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں اور اس سمجھ شاید وہ اپنا دھرم بھی بھول چکے ہیں کروہنا جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری نہیں ہے یہ اللہ کا عجاب ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو میں صاف طور پر سنا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کروہنا جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے یہ اللہ کا عجاب ہے تو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ترنت اس پر کاروائی کی ہے اور اس لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے ایس پی آرتی سینگ کے انسار ٹک ٹک کرنے والے جو بھی اس طرح کی پوسٹ کریں گے ان پر کڑی کاروائی کی جائے گی جو بھی شوشل میڈیا پر لوگوں کو بھڑکائیں گے یا اس وقت جو بھی اس طرح کی کاروائی آئے گی اس پر کڑی سے کڑی نظر رکھی جاری اور کڑی سے کڑی سجا بھی دی جائے گی فیلال ابھی چار لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اگرے کا ویڈیو مدبردیش سے بھی وائرل ہوا تھا ایک فل بیچنے والا تھوک لگا رہا تھا فل پر اب اس پر بھی کاروائی کی جاری ہے اور ساتھ شن نے سخت نردیش دے دی ہیں کہ سبھی ویڈیو پر نظر رکھی جائے موسیقی